سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی اور وہ جو چاند کو توڑ دے انہیں اختیار دیا گیا وہ پھر اس کے دکڑوں کو جھوڑ دے انہیں اختیار دیا گیا سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی اور کسی امتی 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 سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی ملائکہ لیے جا رہے او ملائکہ اگر سرکار کے کسی امتی کو فرشتے دوزق کی طرف لے کے جا رہے ہوں اس منظر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی اور کسی امتی کون سکر کے رکھ لیے جا رہے ہوں ملائکہ لیے جا رہے او ملائکہ تو پکڑ کے کھل دے کو موڑ دیں وہ پکڑ کے کھل دے کو موڑ دیں او نیف تیار دیا گیا سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی اور وہ جو علی کی آنسر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی چھپے آف تاب کو موڑ دیں چھپے آف تاب کو موڑ دیں انہیں اختیار دیں عر KI전�ہ صلو علیہ وآلہی جو علیہ وآلہی اور لکھو نازش ان کا یہ موجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی اور کیا موجزہ ہے حضرت کتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ستر سے اسی برس ان کی عمر ہے اور جنگ اوہد کا یہ واقعہ ہے کہ تیر لگنے سے آنکھ نکل گئی اور آنکھ اپنے ہاتھ پہ رکھ کے سرکار کی بارگاہ میں آزیر ہوتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آنکھ نگل گئی ہے قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے کتادہ آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے حضرت کتادہ فرمانے لگے یا رسول اللہ جنت تو مل جائے گی آنکھ بھی عطا فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعب پاک آنکھ کے پیچھے لگا کہ آنکھ کو فٹ کر دیا اور حضرت کتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑاپے کا عالم بھی ہے کہتے ہیں جب سے سرکار نے میری آنکھ کو اپنے لعب پاک سے جھوڑا ہے تو مجھے چودھویں کا چاند جو ہوتا ہے وہ ماشاء اللہ آپ کو پتا ہے اس کا سائز بھی بڑا ہوتا ہے کہتے ہیں مجھے چاند کی جو پہلی طریقہ چاند ہوتا ہے وہ ایسے نظر آتا ہے جیسے چودھویں کا چاند کیا بات ہے یہ معجزہ لکھا اس کو بڑے خوبصورت انداز میں دو لینوں میں سمٹا میں پیش کرتا ہوں کہ لکھو نازش ان کا یہ اجزہ کہ کسی کی آنکھیں نکل گئی کہ کسی کی آنکھ کل گئی بھولوا پہ پاک سے جوڑ دے بھولوا پہ پاک سے جوڑ دے انہیں اختیار دیا کیا گیا صلو علی خیبہ عالقی صلو علی خیبہ عالقی ماشا 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 موسیقی